دنیا میں جماعت احمدیہ ترقی کر رہی ہے اور دوستوں موالک میں پھیل چکی ہے علاقے فضل سے آپ ہم واقفین نو کس طرح کا مائنسٹ رکھیں جماعت کو سارف کرنے کے لیے اور میں نے اس سال میں خطبہ دیا تھا واقفین نو کی گائیڈنس کے لیے اس کو دوبارہ سن لو بڑا کمپریانسیب اور کافی حد تک ایک ڈیٹیل گائیڈ لائن دے دی تھی ٹھیک ہے ہمیں مشنریز بھی چاہیے ہیں ہمیں جو ٹیچرز بھی چاہیے ہیں ہمیں دوسری فیلڈ میں لوگ بھی چاہیے ہیں لیکن ایک چیز دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب فرمایا نا کہ جب اس طرح ہوتا ہے اور حالات بدلتے ہیں جو بلک میں یا مطلب ہے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جب شمولیت شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت تربیت ہی کمی ہو جاتی ہے اس لیے اپنی لوگوں کی تربیت ایسی رکھو نوازوں کی طرف توجہ رکھو قرآن کریم پڑھو ترجمہ پڑھو اور اپنی تربیت ایسی رکھو کہ تم لوگوں کے اپنے جو رول موڈل بن جو ہر ایک نئے آنے والوں کے لیے اس اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا جب فرمایا لاجا نصر اللہ والفت ورائیت اللہ سیت قلون فی دین اللہ فا جا فسب بے حمد ربکا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور استغفار جو ہے وہ بھی شروع کرو سمجھائی تاکہ وہ آنے والوں کے لیے یہ بھی نمونہ ہو وہ بھی صرف توجہ رکھیں اور تم لوگ بھی استغفار اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے ان کی تربیت کرنے والے بن سکو وقف نہ ہوگی زندگی چاہے وہ انجینئر ہے وہ ڈاکٹر ہے ٹیچر ہے یا سائنٹسٹ ہے ہر ایک اپنے 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 سراؤننگ میں اپنے اپنے محول میں وہ ایک روڈ موڈل ہونا چاہیے رائٹ